صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اروبہ ہیلت انڈ بیوٹی میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہیر فروٹ ماسک لے کر آئی ہوں اس سے آپ کے بال بہت زیادہ نرش ہوتے ہیں سلکی ہوتے ہیں آپ کے سکیرپ کی جو بھی پرابلمز ہیں یہ ان کو سالو کرتا ہے ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کا پرلر میں بہت زیادہ جا کے پی کر رہے ہوتے ہیں آج میں گھر میں ہی آپ کو یہ ایسا فروٹ ماسک لے کروں گی کہ انشاءاللہ جب آپ اسے یوز کریں گے تو ضرور آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے اس کے لئے آپ نے مینگو کی پیوری لے لینی ہے مینگو کا پلپ ہے پورا میرے پاس اور یہ میرے پاس السی گرائنڈ کی ہوئی گھر میں پڑی تھی تو میں نے اسے پانی میں پکا کر اس کو چھان کر اس کا جیل حاصل کر لیا ہے آپ ایسا نہ کیجئے گا آپ السی کے بیجوں کو لے کے اسے پانی میں پکا لیجئے گا چار سے پانچ منٹ اور چھان لیجئے گا تو آپ کے پاس جو ہے ٹرانسپیرنٹ جیل حاصل ہو جائے گا اس میں ہلکے سے جو ہے میرے پاس یہ گرائنڈ کی ہوئی تھی تو ہلکے سے اس میں گرنولز ہیں لیکن یہ بالوں میں فسیں گے نہیں آپ کوشش کیجئے گا السی کے دانوں کا جیل حاصل کریں جیل بنا کر اور اس کو آپ چھان لیجئے گا چار چمچ تقریبا یہ ہو تو آپ اس کو مہنگو کی پیوری میں ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ یہ سکیلپ پہ بھی لگنا ہے اور بالوں کی لیند پہ بھی لگنا ہے تو آپ اپنے بالوں کی لیند کے حساب سے ماس تیار کیجئے گا اب میں اس میں دو چھوٹکی حلدی ایڈ کروں گی یہ بھی آپ کے سکیلپ میں جو بھی پرابلم چل رہی ہوتی ہے اور فنگس ہو یا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے بال گر رہے ہوں یہ اس کو ان پرابلمز کو سورف کرتی ہے اب اس میں جو ہے فورت ون چیز جائے گی ایپل سائیڈر وینیگر یعنی کہ سیب کا سیر کا یہ تقریباً ڈیڑ چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا یہ بھی آپ کے بالوں میں بہت اچھی شائن لاتا ہے ڈینڈرف کو کنٹرول کرتا ہے اس میں اب جائے گا کوئی بھی ہیر آئل آپ کے پاس ہو تل کا تیل ہو بادام کا تیل ہو قدو کا تیل ہو جو بھی آپ گھر میں ریگولر یوز کرتے ہیں سرسوں کا تیل میں اپنا پالر سیکرٹ ہیر آئل ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم یہی ریگولر یوز کرتے ہیں بالوں کی گروت کے لیے ہیر فال کے لیے تو یہ میں دو چمچ اس میں ایڈ کروں گی آپ اپنے بالوں کی لیند کے حساب سے اسے تین سے چار چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پر موجود ہے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس ماسکو بالوں کی جڑوں میں آدھے سے لے کر ایک گھنٹے تک اپلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے جڑوں میں اس کا مساج کرنا ہے لیندھ پہ بھی اپلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور پھر ریگولر آپ اس کو شیمپو کر لیں کنڈیشنر کر لیں جس طرح بھی آپ اسے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے بالوں کو واش کر لیں اور پھر آپ اپنے بالوں میں دیکھئے گا کتنا باؤنس آتا ہے کتنے سلکی ہوتے ہیں بال مل جاتا ہے ہمیں ہیئر کے لیے جو سپلیمنٹر سمجھے ہیں یہ وہ بن گیا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ